میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں سردیوں شروع ہو رہی ہیں اور بہت سے گرم گرم اور مزیدار کھانے کھانے کو دل چاہتا ہے اس لیے جناب آپ کو اتھینٹک ریسی پی دے رہی ہوں لاہوری انڈا چنہ کی جو آپ سٹیپ پائی سٹیپ اگر فالو کریں گے تو بلکل ویسے چنے آپ کو ملیں گے جیسے لاہور میں ملتے ہیں انڈا چنہ اور اس کے علاوہ شام کی چائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ سنیکس کے ساتھ سنیکس بھی موسم کے حساب سے ہیں جیسے آقل موسم تھوڑا تھوڑا کینج ہو رہے تو گرم گرم سموسے اور پاپر اس موسم میں بہت اچھے لگتے ہیں چلیں جی اب میرے ساتھ رہیں اور یہ مزیدار سی ریسیپی سیکھیں اور انجوائے میرے ویلوگ کو السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے زوامان میں رکھیں آمین سمامین یہ جناب کریکرز یا پاپر میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ میں لائی تھی چکی سے پاکستانی چکی سے اور پاپکون لائی تھی بڑے مزے کے کریکر ہیں ائر فرائر میں بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن جناب اب سب سے پہلے ہم بناتے ہیں لاہوری انڈا چنہ یہ اوثینٹک ریسیپی ہے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں ہی دیں گے کہ اتنی اچھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور جیسے میرے پاس چنیں جو ہے آپ کو پتا ہے فروزن ہوتے ہیں جو لوگ میرا ویلوگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے فروزن چنوں کو ڈی فروز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو جس چیز اگر اس طرح کی تھیلی میں ہیں تو آپ کو اس میں تھوڑے تھوڑے سے ہول کرنے پڑیں گے تاکہ سٹیم جو بنے وہ اس لفافے کو پھاڑ نہ دے وہ اس میں سے آسانی سے نکل جائے اس کو جناب ون منٹ پہ ایک ایک سائٹ پلٹ کر ڈی فروز سب سے پہلے کر لیتے ہیں اور جناب پانی میرے جگ میں بالکل ختم ہے جو کہ میرا اس ریسیپی میں یوز ہوگا اس کو بھی بھر لیتے ہیں اور اس کے بھرنے جب تک یہ بھرتا ہے معاشرہ جگ کا سائز آپ نے دیکھ لیا اس کو کتنا ٹائم لگتا ہوگا بھرنے میں یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا کیونکہ میرا وہ جو ڈسپینسر ہے اس کا نلکہ بہت چھوٹا ہے اس کی جو ٹیپ ہے تو یہ کافی آہستہ آہستہ آرام سے بھرا جائے گا اس میں پانی اور دیناب یہ دیکھیں میں نے ککر لے لیا ہے اور اس میں میں پیاس کاٹ کے ڈال رہی ہوں لسن ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم کر لیں گے لائٹ براؤن بھی نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو ٹرانسلوسنٹ فارم میں لانا ہے کہ اس میں کلر بھی نہ آئے اور یہ ڈھیلے ہو جائیں ڈھیلے ہو کے لمبے ہو جائیں گے کلر نہیں آئے گا اور اس کے بعد یہ میرے پاس فروزن ٹماتر ہے دو تین ہری مرچے ہیں ایک جو ہے وہ سرخ ہو چکی ہے اور ہی ٹائپ اور ادرک ہے اس میں کوانٹیٹی ان سب چیزوں کی تھوڑی زیادہ جائے گی اب ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے پریشر دے لیں گے تاکہ یہ ہر چیز اچھی طرح پک جائے اور گھول جائے اور جو ہمارے چنوں میں یہ موٹی موٹی چیزیں تیرتی بھی نظر نہ آئیں جس سے ہمارا امپریشن سارا خراب ہو اور جناب یہ دیکھ لیں میں نے پانی اتنا پورا ڈالا تھا لگا نہیں ہے نیچے سائیڈوں سے شکر لگنے لگا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت رحمت ہے کہ جیسے ہی تھوڑی سی خوشبو ادھر ادھر سے آتی ہے تو میں اپنا جو ہے وہ ڈھکن کھول لیتی اپنا نہیں ککر کا ڈھکن کھولا ہے تو یہ دیکھ لیں پانی بالکل خوشک ہو چکا تھا لیکن الحمدللہ جلا نہیں ہے یہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں اس میں دودھ ڈالوں گی تقریباً آپ اس میں ون فورت کپ یا آدھا کپ دودھ کا ڈالیں گے اور اس کے بعد سارے مسالے گرم مسالہ دھنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر نمک کٹی لال مرچ اور زیرا پاوڈر یہ سب کچھ آپ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہلاتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے مسالوں میں آئل نکل نہیں آتا اور مسالہ بھی تھوڑا اچھا سا پک جاتا ہے بھن جاتا ہے اور اس کی اچھی سی خوشبو آنے لگتی ہے جو کلر آپ کو ہلکا سا ڈارک نظر آ رہا تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ دودھ ڈالنے سے بلکل نیوٹرلائز ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ سائیڈوں سے لگا تھا جب آئل نکل آئے گا تب ہم اس میں سرخ مرچ ایٹ کریں گے یہ بھی ایک ٹرک ہے یہ آپ جب بھی آپ کے سالن کا کوئی اچھا کلر نہ آ رہا ہو یا تو آپ الہدہ سے آئل میں ہلکی سی مرچ مکس کر کے وہ ڈال دیں یا پھر آئل جب ہنڈیا بھونتے ہوئے نکل آئے تو اس وقت آئل ڈال سرخ مرچ ڈالیں اور تھوڑی سی کشمیری لال مرچ ڈال دیں اور چناب اس میں کالی مرچ کا پاورڈر جائے گا اور سفید مرچ کا پاورڈر جائے گا اور تھوڑا سا اس میں آپ چکن پاورڈر ڈال دیں یا اجینو موتو اجینو موتو ویسے سنا ہے لیکن میں نے اس پر کوئی فلحال تحقیق نہیں کی کہ یہ نقصان دے ہے یا نہیں لیکن چائنے والے بہت کانشیس ہیں وہ لوگ یہ یوز کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ہی یوز ہوتا ہے چنوں کو اور مسالوں کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا تھا پھر میں نے پانی ڈال دیا اور پانی میں جیسے ہلکا سا بوائل آئے گا ہم اس میں ون فورٹی سپون میٹھا سوڈا ڈال دیں گے میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے ابھی جب میں نے کھولا ہے تو ماشاءاللہ دیکھ لیں میرے چنے پرفیکٹلی تیار ہیں چائنیز یا نمک یا چکن پاودر آپ نے اس وقت ڈالنا ہے جس وقت میں نے ڈالنا ہے بلکل اینڈ میں جب آپ چولہ بند کر دیں گے انڈے میں نے پہلے پوائل کر لیے تھے ان کو اس کے اندر ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہلا کر انڈوں کا جو ہے وہ اس کو کوٹ کر لیتے ہیں گریوی سے جو وہاں لاہور میں ملتے ہیں انڈا چنہ انہوں نے تو انڈے علیدہ بوائل کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کوئی آرڈر کرتا ہے مرخ چنہ چاہیے انڈا چنہ چاہیے کوفتہ چنہ چاہیے تو اس حساب سے جو ہے وہ وہ کر دیتے ہیں آپ کو سرف کر دیتے ہیں ان کو اب دم آنے دیتے ہیں ہنڈیا کو اور شام کی چائے کا ٹائم ہو چکا ہے اور جو سموسے میں نے پچھلے ویلاغ میں شیئر کیے تھے وہ نکالتے ہیں تین سموسے اور چائے بھی ایک سپیشل قسم کی بنے گی لیکن آپ لوگ وہ چائے ذرا سٹرانگ بن جاتی ہے اس لیے جو لوگ سٹرانگ چائے پیتے ہیں ان کے لیے تو یہ ریسیپی بہت اچھی ہوگی اور جو لوگ سٹرانگ چائے نہیں پیتے وہ اس ریسیپی کو ٹرائی نہ کریں اچھی خاصی سموکی فلیور کی بڑے مزے کی چائے بنتی ہے مجھے تو بہت پسند ہے لیکن میرے ہزبنٹ صاحب کہہ رہا تھے کہ اس میں سٹرانگ فلیور بہت آرہا ہے خیر جناب تین سموسے فرائے ہو گئے اور پاپڑوں کی تو کیا ہی بات ہے جب یہ پھول کر اوپر آتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھے لگتے ہیں اتنے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے ڈالو تو ماشاءاللہ پلیٹ بھر کر نکل آتے ہیں اور کھاتے ہوئے بھی خیر ان کا پتہ نہیں چلتا اتنے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور اتنی اچھی قراری سی آواز آتی ہے جب دانتوں کے نیچے آتے ہیں کہ بندہ ہاتھ نہیں رکھتا اس کو ختم کر کے ہی دم لیتا ہے لیکن مزید بنانے کو دل نہیں چاہتا یہ ائر فرائر میں بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں انشاءاللہ میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑکتے ہیں اور یہ جناب ہماری شام کی چائے کے سنیکس تیار ہے ہری چٹنی ہے بڑی مزے کی چاٹ والی سموسے ہیں اور سنیکس ہیں اور اب جناب آتی ہے چائے کی باری چائے کا میں نے جو ساوس پین لے لیے اس میں صرف میں پتی ڈالوں گی ہمارے گھر میں شگر کا استعمال بہت کم ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس کے ساتھ شگر بھی ڈالی جاتی ہے جو لوگ شگر کا استعمال کرتے ہیں میں نے پتی کو ہلکی آج پہ دھوہاں نکلنے تک بھون لیا ہے اور پھر جتنی کپ مجھے دو کپ چائے بنانی تھی اتنا پانی ڈال دیا ہے بوائل کر لیا اور اس کے بعد جناب میں کعوہ جو ہے وہ نکال لوں گی اپنے کپوں میں اور اس کے اوپر دودھ ڈال دوں گی ایوپوریٹڈ ملک جو لوگ چینی استعمال کر سکتے ہیں وہ تو شروع میں ہی چینی ڈالیں گے اگر شروع میں نہیں ڈالتے تو تھوڑا سا اس میں کنڈینس ملک بھی اگر آپ لوگ شامل کر لیں گے عام دودھ کے ساتھ تو آپ کی چائے کو چار چاند لگ جائیں گے اور جناب ایک بالکل نیا فلیور آپ کے سامنے آ جائے گا کنڈینس ملک جو ہے وہ میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے لیکن فلیور فل بنانے کے لیے ویسے چینی ایڈ بندہ نہ کرے اور ایوپوریٹڈ ملک ڈالے یا فریش ملک ڈالے اور ساتھ تھوڑا سا کنڈینس ملک ڈالے اور مزے کی ہماری چائے شام کی اے ون تیار ہو گئی تھی چنے اور انڈے بھی اپنی مطلب فارم میں آ چکے تھے ان کو میں نکال لیتی ہوں برطن میں اور یہ جناب برطن ہاتھ کے ہاتھ میں دھونے کا مجھے پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ ہی برطن دھو لینا جو ہے وہ سب سے زیادہ ایزی اور مزے کا کام ہے ابھی دیکھ لیں اتنا سا کام ہوئے اور اچھے خاصا سنک بھر گیا ہے اب برطن دھونے سے پہلے مجھے مشین لگانی تھی یہ اور مشین بھی ہاتھ کے ہاتھ لگا لیتے ہیں اس مشین کا فائدہ تو آپ کو پتہ ہے آٹومیٹک مشین کتنی کار آمد چیز ہے کہ اس میں صرف کپڑے ڈالیں سابون ڈالیں اور اس کو پھیلائیں اور میری ہمسائی تو کہتی تھی یار ایسا بھی ہونا چاہیے کہ تار پر ٹالنے کے لیے بھی کوئی مشین ہونی چاہیے میں کہ اس کے لیے ماسی رکھ لو آپ یا کوئی اور انتظام کرو تو وہ ہنس کے مجھے کہہ رہا تھی ہزبنٹ صاحب جو ہیں حالانکہ ہزبنٹ کسی کی کوئی ایسا کام نہیں کرتے یا کرتے بھی ہوں گے تو بہت کم ہزبنٹ کرتے ہوں گے ویسے ہی ریلوں میں اور باقی چیزوں میں ہزبنٹ بچاروں کو بہت مظلوم دکھایا جاتا ہے میں نے باہر علبی تک کوئی اتنا مظلوم ہزبنٹ دیکھا نہیں جو ہیلپ کرتے ہیں وہ اپنی خوشی سے کرتے ہیں یعنی ہمدردی میں کرتے ہیں اگر طبیعت خراب ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے آنے جانے کا یا کچھ تو ہیلپ کر دیتے ہیں لیکن اپنی خوشی سے بیوی کو بٹھا کر کھانا کھلانے والے یا کام کرنے والے ہزبنٹ میں نے تو نہیں دیکھے جو بیوی کے در سے یہ کام کر رہے ہوں برس جناب یہیں تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں